موزز سامین اکرام اس ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت صالح علیہ السلام کا مکمل قصہ بیان کیا جائے گا بہت ہی خوبصورت قصہ ہے اور مستند کتاب سے لیا گیا ہے آپ کو کتاب کا نام بھی بتا دیا جائے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ قصے کو شروع سے لے کے آخر تک پورا سنیں تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے قصے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز دوستو قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو اس سے پچھلی قوم یعنی قوم آدھ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں تاکہ آپ کو یہ قصہ اچھے سے سمجھ آ جائے ویسے تو میں قوم آدھ پہ ایک تفصیلن ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک میں ڈسکریپشن آئی بٹن یا اینڈ سکرین میں دے دوں گا آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا خلاصہ یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں کہ قوم آدھ ایک بہت طاقتور اور دراز قد قوم تھی وہ اتنے لمبے آدمی تھے کہ ہمارا چھے فٹ کا آدمی ان کی ٹانگ کے برابر بھی نہیں تھا درخت کو جڑ سے پکڑ کے اکھار دیتے تھے بڑے بڑے محلات اور مکانات بنا کر رہتے تھے پہاڑ کھوڑ کر بھی گھر بناتے تھے اور غرور میں آکے ایک نعرہ لگا دے تھے من اشدہ من نقوہ کون ہے ہم سے زیادہ قوت والا طاقت والا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہوا کے عذاب کے ذریعے غرق کیا اور ان کے محلات اور مکانات سب تباہ کر دی اب جب حضرت صلی علیہ السلام کی قوم قوم سمود آئی تو انہوں نے قوم آدھ کے جو مکانات تباہ ہو چکے تھے ان کو دوبارہ سے تمیر کیا اور ان پہ قبضہ کر لیا یہ قوم یعنی قوم سمود مال کے لحاظ سے بہت پاورفل تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال و دولت عطا فرمایا تھا اس وقت پیسہ کرنسی تو ہے نہیں تھے ان کے پاس بھیڑ بکریاں مویشی اور باغاد بہت کسرت سے تھے یعنی امیر لوگ تھے قوم آدھ طاقت کے لحاظ سے بہت پاورفل تھے اور قوم سمود مال و دولت کے لحاظ سے بہت آگے نکل چکے تھے تو حضرت صلی علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی قوم سمود سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ جن بتوں کی تم پوجہ کرتے ہو ان کو چھوڑ دو ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا جب یہ بات کو میں سمود نے سنی تو ان کے بڑے سردار نے کہا کہ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں کوئی دلیل دکھائیں کہ آپ نبی ہیں جس سے ہمیں پتا چلے کہ آپ نبی ہیں تو حضرت صلی علیہ السلام نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت صلی علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ان سے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ معاملہ ڈن کریں اوکے کریں ان سے کہہ دیں کہ میں آپ کو معجزہ دکھاؤں گا حضرت صلی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا ان سے کہا کہ میں آپ کو معجزہ دکھا دوں گا تو حضرت صلی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا معجزہ دکھاؤں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مشورہ کر کے بتائیں گے اب وہ سر جوڑ کے بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے کہ کونسی ایسی چیز ہے جو انسان کے بس میں نہیں خیر بڑے بڑے سرداروں نے سب نے مشورہ کیا اور مشورہ میں یہ چیز تیپ آئی کہ ان سے کہا جائے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے یا پتھر کے پیچھے سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی نکلتے ہی بچہ پیدا کریں اب دوستو اکل تو یہ کہتی ہے کہ ایک اونٹنی پندرہ ماہ بعد تیرہ یا پندرہ ماہ بعد ایک بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ نکلتے ہی کس طرح پیدا کر سکتی ہے ان کے لیے ان کی اکل کے مطابق یہ ایک ناممکن چیز تھی لیکن خدا تو اسی کو کہتے ہیں جو ناممکن کو ممکن کر دکھائے تو جس دن حضرت صالح علیہ السلام نے اپنا موجزہ دکھانا تھا سارے منتظر اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑی خوبصورت موٹی تازی اور اونچے قد کی اونٹنی نکل کے آ رہی ہے اور اس کے پاس تازہ گھاس ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر میں نے تجھ سے چار ہزار سال پہلے اس پتھر میں ایک اونٹنی پیدا کر رکھی تھی تاکہ میں تمہاری پیغمبری کی دلیل کو مضبوط کروں اور تمہارا موجزہ دکھاؤں اللہ تعالیٰ کو ان کی اس حرکت کا پتہ تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی انتظام کر کے رکھا تھا اور جب وہ نکل کے آئی اور آتے ہی چند لمحوں کے بعد اس نے بچے کو جنم دیا پیغمبر صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی ہے اور تم اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے اس اونٹنی کا دودھ صرف تم پہ حلال ہے باقی گوشت وغیرہ کچھ بھی تم پہ حلال نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کے ساتھ ایک چشمہ اور ایک چراغہ بھی پیدا کر دیے اب اس قوم کے سات قبیلے تھے وہ ساتوں کے ساتوں قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے اور وہ پانی ختم نہ ہوتا لیکن جب اونٹنی آتی تو وہ سارے کا سارا پانی پی جاتی وہ اونٹنی تو بہت بڑی تھی آج کے دور کے ہی ہماری اونٹنی تقریباً دو سو لیٹر پانی پیتی ہے روزانہ کا دو سو لیٹر اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وہ اونٹنی سارا چشمے کا پانی پی جاتی ہے تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایسا کرو ایک دن تم پانی پیو چشمے سے اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی اور جس دن یہ اونٹنی پیے گی اس دن تم اونٹنی کا دودھ پیو گے اور وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اس دودھ سے گھڑے اور مشکیں بھر بھر کے اپنے گھر میں لے کے آتے تھے اور اس سے گھی اور مکھن نکال کے تجارت کرتے تھے دوسرے ملکوں میں بیچ بیچ کر وہ امیر ہو چکے تھے اتنا دودھ وہ اونٹنی دیتی تھی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس جنگل میں وہ اونٹنی چارہ چرنے کے لیے جاتی تھی سارے مویشیے اور جانور اس جنگل سے بھاگ کر کناروں پر چلے جاتے اور جب وہ پانی پینے کے لیے چشمے پر جاتی تھی تو سارے جانور جو پانی پی رہے ہوتے تھے وہ بھی پانی چھوڑ کے بھاگ جاتے تھی خیر وہ قوم اس کے دودھ سے گھی اور مکھن وغیرہ بیچ بیچ کر امیر ہو گئے اور تقریباً چار سو سال اسی طرح گزر گئے ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ اس لڑکے سے ساری قوم ہلاک اور تباہ ہو جائے گی وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے اور جتنی عورتیں حاملہ تھی ان کے گھر جو لڑکے پیدا ہوئے انہوں نے سب نے اپنے اپنے بیٹوں کو مار دیا لیکن ایک عورت تھی جس کے گھر بڑی دیر سے اولاد نہیں تھی اس نے اپنے بیٹے کو نہیں مارا اور وہ لڑکا بڑا ہو کہ بڑا زوراور نکلا اور دنگا فساد کرنے لگا اب جب دوسری عورتوں نے یہ دیکھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ہمارے سارے بیٹوں کو مروا دیا ہے تو یہ لڑکا تو بڑا طاقتور نکل ہے تو وہ بڑا پچھتا ہی اور حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی سے بیزار ہو گئیں ان کا ایمان کمزور ہو گیا اس لڑکے کا نام اس کی ماں نے کدار رکھا اور ایک اور شخص جس کا نام مصدہ تھا اس کے ساتھ مل کر اس نے ایک دن خوب شراب پی اور کہا کہ جب یہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آئے گی ہم اس پہ حملہ کر کے اس کو مار دیں گے پھر ہوا کچھ یوں کہ اونٹنی پانی پینے کے لیے گئی جیسے ہی اس نے پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا تو کدار نے ایک تیر اپنی کمان میں لگایا اور اس کی گردن پر ایک تیر مار دیا اور وہ زخمی ہو گئی اونٹنی نے اس پہ حملہ کیا تو وہ بھاگ گیا پیچھے سے مصدہ جو دوسرا شخص تھا وہ آیا اس نے اونٹنی کی ٹانگ پہ وار کیا جس سے اونٹنی گر پڑی اور سب نے مل کر اونٹنی کو جان سے مار دیا اور وہ بچہ جو اونٹنی نے پیدا کیا تھا اس نے جب یہ دیکھا تو وہ بھاگا جب وہ بھاگا تو یہ لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگے اسے مارنے کے لیے لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آیا اور جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی وہ بچہ بھی اسی پتھر میں جا کے غائب ہو گیا اور یہ اتنا بڑا گناہ ان سے صرف شراب پینے کی وجہ سے ہوا تھا اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے اب جب اونٹنی کو مار دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم نے یہ بہت ہی کبیرہ گناہ کیا ہے اللہ تعالی نے تم کو اس اونٹنی کو مارنے سے منع کیا تھا لہٰذا تمہارے پاس تین دن ہیں تین دن میں تم لوگوں پہ عذاب آ جائے گا وہ کہنے لگے کیسے کا عذاب آئے گا حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے اور دوسرے دن زرد ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے اور پھر ایک زوردار آواز آئے گی جس سے تم سب لوگ ہلاک ہو جاؤ گے اچھا انہوں نے کیا کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک گہرے کھڑے میں بٹھا کے ان کے کانوں میں بہت زیادہ روئی بھار دی اور سروں پہ بھی روئی بھار دی تاکہ آواز ان کے کانوں تک پہنچے ہی نہ اور یہ عذاب سے بچ جائیں کیسے معصوم لوگ تھے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے جو قوم عاد تھی جب ان پہ ہوا کا عذاب آیا تو وہ بھی پہاڑوں کے درمیان میں چلے گئے اور اپنی ٹانگوں کو زمین میں دسا دیا تاکہ ہم عذاب سے بچ جائیں لیکن نہیں بچے کیسے کم عقل لوگ تھے کہ اللہ سے ٹکر لینے کی سوچ رہے ہیں اب بالکل ایسا ہی ہوا جیسا حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا پہلے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے دوسرے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے اور پھر ایک فرشتہ آیا اس نے زوردار آواز دی جس سے ساتوں کے ساتوں قبیلے حلاق ہو گئے جس سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں ہم نے ان پر ایک چنگاڑ بھیجی پھر رہ گئے جیسے روئی دھنی ہوئی ہو گالے کی ماند اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ملک شام میں چلے گئے وہاں جا کر رہائش اختیار کی اور کافی مدد بعد انتقال فرمایا اور وہیں پہ مدفون ہوئے ان کے ہمراں تمام مومنین بھی وہیں جا کر بسے اور وہیں پہ مدفون ہوئے دوستو یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ میں اپنے چینل پہ تمام انبیاء اکرام کے قصے ترتیب وائز بیان کر رہا ہوں کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا پھر اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت حود علیہ السلام کا اب اگلا قصہ جو بیان ہوگا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوگا جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت قصہ ہے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن ہون کر لیں تاکہ آپ کو ترتیب وائز سارا ہسٹری کا تاریخ کا علم ہوتا رہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو